ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شہادت واقع ہوئی زینبیہ چینل نے ہمیشہ ہر معصوم کی ولادت اور شہادت کے موقع پر اور تاریخی اہمیتوں کے پیش نظر آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیا ہے آج بھی ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک انتہائی معتبر اور انتہائی محترم عالم دین کو ہم نے زحمت دی ہے جو آپ کی خدمت میں امام حفتم کی حیات طیبہ کے حوالے سے مفتو کریں گے ہم استقبال کرتے ہیں حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید احمد علی عابدی صاحب کا جو زینبیہ سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے مہمان عالم دین کو طور پر حضر ہے آئیے آپ کی طرف سے اور ہم اپنی طرف سے مولانا کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں حضور سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو ہم انتہائی شکر گزار رہے ہیں آپ کی مصوفیات ہمارے پیش نگاہ ہیں پھر بھی آپ نے ہمیں وقت دیا سعادت ہے یہ سب چیزیں سعادت ہیں بہت دن سے ہمارے جعبہ رضوی صاحب کا حکم تھا نہیں ہو پر آج یہ سعادت میں اثر ہو گئے خدا کست ہو گئے شکر ہے پروردگار کے حسانے اس نے امام کازم کے شعادت کے مواقع پر یہ سعادت نصیح فرمائی خضور چکے ساتھوے امام کی شعادت کے حوالے سے یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے اور زینبیہ چینل نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم لائک پروگرام بھی پیش کرتے ہیں اور ریکوارڈیٹ بھی پروگرام بھی پیش کرتے ہیں تو آج ساتھوے امام کی حوالے سے ہمیں گفتو کرنی ہے تاکہ ہمارے ناظرین امام کی عظمت اور رحمیت سے واقفیت حاصل کر سکیں میں کچھ سوالات کروں گا اور آپ اس کی وضاحت فرماتے رہیں میں بنیادی سوال میں رہی ہے کہ امامت کی ضرورت کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعالی تیبین التاہدین المعصومین امامت کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ بغیر امام کے یہ نظام مکمل نہیں ہے اگر اس دنیا سے سورج کے وجود ختم ہو جائے جو اس سولر سسٹم ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے تو سارا نظام شمزی درہم و برہم ہو جائے اسی طرح سے اس پوری کائنات میں امام کو وجود وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد یہ دنیا گردش کر رہی ہے اگر ایک لمحے کے لیے یہ دنیا وجود امام سے خالی ہو جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے اور قیامت آ جائے اس لیے امام کا وجود دنیا کی پیدائش سے پہلے ہے دنیا کے ساتھ ہے اور دنیا کے بعد ہے حضرت امامت اس فقط ضروری اس میں اگر اس فقط یہ دنیا چل رہی ہے تو امام کی بنا پر چل رہی ہے بے وجود ہی سبتت الارض و السما و بے یمن ہی روز قل برا ان کے قدموں کے صدقے میں یہ زمین و آسمان قائم ہے ان کی برکت سے کائنات کو روزی مل رہی ہے اس بنا پر یہ امامت اس کے علاوہ ہمارے ائم معصومین نے جو امامت کی تاریخ کیے فرمات امام امامت انبیاء کی منزلت ہے فرق نبی و امام میں صرف یہ ہے وہ شریعت لے کے آتا ہے اور اس پر رسالت و نبوت کی وحی نازل ہوتی ہے امام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آتا اور اس پر نبوت و رسالت کی وحی نازل نہیں ہوتی ورنہ وہ ساری ذمہ داریاں جو نبی کی ہیں وہ امام کی ہیں تو اگر دونوں کی ذمہ داریاں ایک ہیں تو پھر اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تو اس سلسلے کو رسالت کو امامت سے تبدیل کرنے کیا ضرورت تھی یہی سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھئے جب آپ ایک سسٹم تک پہنچتے ہیں آپ نے ایک درخت لگایا اگر یہ درخت جب تک کمال کے منزل پر نہیں پہنچتا اس وقت آپ کو بہت چیزوں کی ضرورت پہنچتی ہے لیکن جب یہ درخت کمال کے منزل پر پہنچ جاتا ہے تو نئے درخت کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے رسالت تکمیل شریعت کا وہ سفر ہے جو جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہو اور پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو تمام ہو گیا اور خدا مندالم نے الیوم اکملتو لکم دینکم کہ کہ پیغمبر کو اس شجر اہدایت کی تکمیل کی سند دے دی اب جب شجر اہدایت تکمیل ہو گیا تو کسی درخت کی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ اس شجر اہدایت کو صبح قیمت تک رہنا تھا لہذا محافظین کی ضرورت تھی یہ محافظین امامت کی شکل میں فراہم کیے گئے اور اگر آج یہ محافظین نہ ہوتے امام شکل میں تو یہ درخت اہدایت سوگ گیا ہوتا آج جو دنیا میں آپ کو ہدایت اسلام نظر آ رہی ہے یہ صدقہ ہے محافظین امامت کا جنہوں نے اس شجر کی حفاظت کی ہے اور اس کو باقی رکھا ہے مہدندہ تو جب یہ شجر اسلام ہے جس کے باقع کی ذمہ داری رسالت کے اوپر تھی پھر یہ سلسلہ امامت کے کندوں پر آیا تو کیا امامت کا تقرر بھی پروردگار ہی کے حوالے ہیں میں اس سلسلے میں ایک بہت سی چھوٹی سی بات آپ خدمت پر حلس کروں اور یہ بات ہم سے بار بار پوچھی جاتی کہ آپ میں اور باقیہ لوگوں میں کیا فرق ہے میں چھوٹی سی بات آپ حلس کروں کہ آپ بڑی محنت سے بڑی مشقص سے کوئی گھر بنائیں کوئی کارخانہ بنائیں کوئی ادارہ بنائیں اور یہ ادارہ شروع سے دشمنوں کی نظر میں رہے اور ہر قدم پر آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے جب یہ ادارہ یہ گھر یہ کارخانہ اپنی کمال کی مندل پر پہنچے اور آپ کو کوئی سفر درپیش آئے تو کیا آپ اس گھر کو اس ادارے کو ایسی چھوڑ کے چلے جائیں گے یا جانے سے پہلے اس کا انتظام کر کے جائیں گے سوئی بلکل ہم انتظام کر کے جائیں گے خاص کر اس صورت میں جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سفر ایک مہینے کے بعد ہونے والا ہے دو مہینے اچانک ہو جائے الگ مسئلہ ہے لیکن اگر آپ کو معلوم ہے یہ سفر ہونے والا ہے میں سفر پر جانے والا ہوں تو آپ سفر پر جانے سے پہلے اس کا پورا پورا انتظام کر کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا مزدوروں کے حوالے کر کے چلے جائیں گے بلکل ہمارا گھر ہے تو ہمیں افادت کریں ہمارا کہنا یہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر اسلام کے عبیج بویا تو روز زبوت سے مخالفتیں شروع ہوئیں تئیس سار زندگی میں ایک لامہ بھی پیغمبر اکرم کو چائن سے بیٹھنے کو نہیں پلا پہلے دشمنوں کا سامنا تھا مشرقین کا سامنا تھا کفار کا سامنا تھا اہل کتاب کا سامنا تھا پھر قرآن کے اعتبار سے منافقین کا سامنا تھا جب قرآن نے منافقین کا ذکر کیا ہے تو پیغمبر کو باقاعدہ منافقین کا علم تھا یا نہیں تھا تو دشمنوں کا خطرہ منافقین کے خطرہ ان خطرے میں کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے وہ پیغمبر جس نے وضو سے پہلے کلی کرنے کی تعلیم دی مسہ بتایا سجدے کا طریقہ بتایا جس نے یہ بتایا کہ تم بیتر خلا میں جاؤ تو پہلا قدم کون رکھو بعد قدم کون رکھو دستخان پر بیٹھو تو کیسے بیٹھو کون سا لقمہ اٹھاؤ کون سا لقمہ نہ اٹھاؤ پانی پیو تو کیسے پیو جس نے اتنی باریک باریک چیزوں کی وضاحت کی ہو وہ اتنا اہم موضوع چھوڑ کر کے چلا جائیں اور امت حوالے کر کے جائیں کیسے ہو سکتا ہے ہمارا قیدہ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے خدا بند عالم کے خون کے مطابق اپنا وسیع و جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مہین کیا اور یہ مہین بھی پیغمبر نے خود سے نہیں کیا یہ مہین کیا پیغمبر نے خدا کے کہنے سے تو جب خدا کے کہنے سے مہین کیا ہے تو جس طرح سے رسول کی رسالت کا انکار خدا کے انتخاب کا انکار ہے اسی طرح سے وسیع رسول کی وسائد کا انکار خدا بند عالم کے انتخاب کا انکار ہے چھلی جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں ایک سوال اور کر لوں کہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا اور پیغمبر نے اپنا وسیع مقرر کر دیا لیکن اب وسیع کے بعد جو وسائد کا سلسلہ شروع ہوا تو پیغمبر تو ہے نہیں اس وسیع نے خدا کے حکم سے دوسروں کو بنایا اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صبح قیامت تک اس امامت کے سلسلے کا اعلان فرمایا یہ رمایتیں ہماری کتابوں میں بھی ہیں اور علماء اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا میرے بعد اماموں کی تعداد خلفاء کی تعداد امیروں کی تعداد بارہ ہوگی مختلف یہ دین اس وقت قائم رہے گا جب تک اس میں بارہ خلفان ہو جائے اور اس کا فرمایا کہ کلوں من قریش سب کے سب قریش سے ہوں گے تو ان کا صبح قیام قیامت تک کی بات کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک فرمایا بارہ کی تعداد برائی کہیں فرمایا ان بارہ میں پہلے علی ہوں گے آخری مہنی ہوں گے اور بعض روایتوں میں پیغمبر نے ان بارہ کے باقعدہ ناموں کا تذکرہ بھی فرما دیا تو یہ ایسا نہیں کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام تلاش کیا جا رہا ہے خدا بند عالم نے پیغمبر کی زندگی میں صبح قیامت تک بارہ اماموں کی امامت کا اعلان کر دیا اور نصیر صاحب یہ موجزہ ہے اہل بیعت کا موجزہ ہے آپ کوئی ایسی نسل نہیں بتا سکتے جو آدمی یہ کہہ سکے اس پوتے کے بعد بھی صاحب اولاد ہوگا پوڑ پوتا بھی صاحب اولاد ہوگا چوتھی نسل بھی صاحب اولاد ہوگی آدمی اپنی نسل کی زبانت نہیں لے سکتا میرے بعد لیکن یہ اجاز پیغمبر اکرم ہے بارہ اماموں میں سے کوئی امام ایسا نہیں ہے بارہ میں کوئی چھوڑ کر آپ ان کے پتہ نہیں کیوں زندہ ہے لیکن ان کی شادی بارہ ایسا نہیں کوئی گیارہ اماموں سے کوئی ایک ایسا امام نہیں جو لا ولد رہا یہ یقین کہ ہماری ہر اولاد صاحب اولاد ہوگی یہ موجزہ ہے تو یہ تو علم الہی رکھنا ہوا پیغمبر علم غیب رکھتے تھے اس لئے کہ یہ خبر تو صرف پروردگار کو ہو سکتی خدا کو تھی خدا نے پیغمبر کو دی پیغمبر ہم تک پہنچائے تمام موسم ان کو پہنچائے موسم میں اس لئے ہم اس سلسلے میں کسی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں یہ جو آج ہے کہا جاتا ہے بعض جگہوں کے اوپر کہ امام قاظم علیہ السلام کی جو امامت ہے وہ بدل کے اس جناب اسماعیل سے ہو گئی ہے جو بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدہ واقع ہو گیا ان کو امام میرا کہنا یہ ہے اگر یہ بدہ امام جعب صدق علیہ السلام جنگی میں ہوا ہوتا تو وہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اماموں کی بیان کی ہے ان میں کسی ایک روایت میں امام قاظم کا نام نہ ہوتا صحیح صحیح وہ روایت تو دو سو برس پیلے کی ہے سو برس پیلے کی ہے بلکل اس میں میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں ہم اس عہد میں ہیں نہ ہم نے رسالت کا زمانہ دیکھا نہ ائیم معصومین کا زمانہ دیکھا لیکن آج ہم نے جب آنکھیں کھولی شور کی منزل میں قدم رکھا تو ہم نے دیکھا تاریخ میں بہت سی شخصیتیں ایسے گزری ہیں جنہیں امام کے لقب سے نبازا گیا ہے ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کس امام کو ہمیں ماننا چاہیے اور کس امام کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے دیکھئے لفظ امام ایک وقت لوگوی معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ کسی بھی فن کے محقق کو اس کی بہترین فرد کو امام کہتے ہیں جو شخص کسی فن میں مہارت کی منزل پر حاصل ہو بہت بلد منزل پر ہو اس کو اس فن کا امام کہتے ہیں وہ شخص جو عدبیات میں ماہر ہے اس کو عدبیات کا امام کہتے ہیں جو حدیث کے فن میں ماہر ہے اس کو حدیث کا امام کہتے ہیں جو لہو کے سر میں اس کو امام کہتے ہیں یہ امام ایک الگ مسئلہ ہے ہم جس امامت کی بات کر رہے ہیں یہ امامت وہ نہیں ہے یہ امامت اہد خدا و رسول ہے اور جس طرح سے ہم رسول کو پرکتے ہیں جھوٹے رسولوں سے دو تا ایک موجزے کے ذریعے سے پرکتے ہیں اور ایک ہدایت کے ذریعے سے عصمت کے ذریعے سے پرکتے ہیں ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں جب بھی کسی نے ان سے اس طرح کا مطالبہ کیا ان کے ہاتھوں سے موجزات ظاہر ہوئے ہیں اور حاشم بحرامی علامہ نے مدینہ المعاجز موجزوں کے شہر کے نام سے کتاب لکھی ہے ہر امام کے موجزوں سے جو کم اس کم پندرہ بیس جلدوں میں ہے اور آج بھی یہ موجزات جاری ہیں ٹھیک ہے ہم اب آجاتے ہیں فورا موضوع کی طرف تو یہی سلسلہ رسالت جب امامت پر تبدیل ہوا تو مولا امیر المومنین کے بعد یہی امامت ساتھویں امام امام موسی قازم علیہ السلام کے حصے میں آئی جن کی شہادت کے حوالے سے پروگرام کیا جا رہا ہے میں اس حوالے سے آپ سے پہلا سوال کروں گا موسی قازم کا مفہوم کیا ہے دیکھیں جناب موسی قازم موسی جو جناب پیغمبر اکرام جناب موسی علیہ السلام کے ہمنام ہے اور قازم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے ہمارے جتنی اہم معظومین تھے سب حلیم تھے سب غصے کو پی جایا کرتے تھے لیکن کچھ صفتیں کچھ اماموں میں زیادہ ظاہر ہوئی ہیں حیسین صفتیں ہر امام قازم تھا لیکن جتنا غصہ امام نے پیا ہے اتنا غصہ کسی نے نہیں پیا پہتیس سال قید خانے میں رہے ہیں اس کے وجود بددعا نہیں کی ایک شخص تھا جو ان کی امامت کا قائل نہیں تھا ان کے ابا و اجداد کی امامت کا قائل نہیں تھا اور متعلق تھا کسی دوسرے سے اور کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ مسلسل امام کو برا بلا کا کہتا تھا مسلسل امام پوچھا کہا رہتا ہے کہا اپنے باق میں امام اس کے باق میں کہا ہے اے کہاں سے چلے آ رہے ہیں میرے کھیتی پامال ہو رہی ہے پودا بسل رہا ہے امام بغیر پرواہ کیے وہ چلے گئے وہ چیخنے لگا ہے ہاں پیسے آ گیا ہے کہنا بھائی ہاں میں تھے کہنا بھائی یہ زمین کتنے کے کتنے کے کہ تم نے کتنے پیسے لگائیں اس کے اندر کہ لیں کہ سو دینات لگائیں کہ کتنے کی تم کو امید ہے فائدے کی کہ غائق تو علم میں خدا رکھتا ہے کہ پھر بھی کچھ تو اندازہ تخمی نہ ہوگا کہ لیں کہ دو سو پین تین سو کہ بچو گا کہ ٹھیک امام نے تین سو دینا نکائل اس کو دے دیا چلنے کہ یہ دینا بھی تمہارے ہیں یہ کھیتی بھی تمہاری ہے اب جب وہ مسجد میں واپس آیا تو کل تک جو گالی بگتا تھا وہ امام کی تعریفیں کر رہا تھا وہ انہوں نے سو پوچھا یہ کیا ہوا کہ انہوں نے جو کام کیا دوسرا نکائل جملہ تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو اپنا اہدا سو پوز کرے کیا کہنا اور اس سے سرے میں آپ کو ایک بات باز کروں ایک جو امام نے جملہ فرمائے اور آج کے زمانے میں ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے نصیر بھائی آج ہماری موہ پر کوئی بات کہے تو الگ مسئلہ ہے ہم دوسروں کی بات سن کے بھڑک جاتے ہیں صحیح فنان صاحب آپ کے بارے بھی یہ کہہ رہے تھے تو ادھر ہم نے سنا ادھر ہمارا پورا مزاج بدل جاتا ہے محبت نفرہ پر تبدیل ہو جاتی ہے امام نے کیا بصیعت کی یہ آج ہم آئی میں معصومین کی زندگی کو ایک کہانی کی طور پر نہ سنے آئینے کے طور پر دیکھیں پیرامیٹر لگا کے دیکھیں آیا ہم ان کے نزدیک ہیں یا نزدیک نہیں ہیں یہ امامت کوئی لباس نہیں ہم پہل لیں یہ عقیدہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں ہونا چاہیے امام فرماتے ہیں میں تم کو وسیعت کرتا ہوں ایک وسیعت ہے اگر کسی نے حفاظت کی تو کبھی وہ ذلیل نہیں ہوگا اگر کسی نے اس وسیعت پر عمل کیا تو کبھی وہ ذلیل اور اسوا نہیں ہوگا ان اتاکم آتی اگر کوئی تمہارے پاس آیا ہے تمہارے داہنے کان میں کوئی بری بات خود سے آ کر کے کہے سنے نہیں آئے اور تمہارے کان پر آ کر بری بات کہے گالی دے برا بھلا کہے پھر بائیں کان پر آنے کے بعد آئے اور معذرت چاہے وہ کہے لَمْ أَقُلْ شَيْرَ میں نے کچھ نہیں کہا فَاَقْبَلُوا عُذْرُ تو اس کے عذر کو قبول کرنا بس معذرت کو ایکسپٹ کر لیجئے یعنی یہ سوچئے کہ اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے دل صاف کر لیجئے اس میں مردیا کوئے آئیت اللہ لزمہ آگای سلسانی کے دادا کا قصہ ہے کس کا قصہ بھی دے پھر مشہد بھی یہ لوگ تھے اور مرہوم صاحب کفائے کے فرزن آگای کفائی احمد کفائی رئیس تھے وہاں کے یہ مشہد کی پراغنگ کی پلاننگ کے اوپر چیف انجینئر سے کمرے میں ماتیں کر رہے تھے بلکل نزدیک دروازے پر کھڑے ہوئے کچھ لوگ دروازہ کھٹ کھٹا رہے تھے پیٹ رہے تھے چیخ رہے تھے چلا رہے تھے برا بھلا کہہ رہے تھے آخر میں صاحب دروازہ توڑ کر اندہ چلے گئے اور چیخ نہیں رہے تھے انہیں کہتے ہیں کام آزا ہے کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ نے خادم بلایا ان کی ضرورت پورا کر دو یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اب تک جو آپ نے چیخہ چکایا ہے جو کچھ سنائی نہیں ہے اور اس کے بعد کرم اور کر دیا کرم اور کر دیا ہمارے کے کیا ہوتا ہے پھلا دن آپ پھلا جہنگہ بیٹ کر کے ہماری برائی کر رہے تھے جی اور ہم ناؤں تو کس نے امام شیر پر عمل کیا یہ تھوڑی سے اخلاقیات لوگوں کو خریش سکتے ہیں رمایت کہتا ہم پیسے سے نہیں خریش سکتے ہیں لیکن ہم اخلاقیات سے تو خریش سکتے ہیں لیکن ہم مفس کا اخلاق خرش کرنے پر تیار نہیں ہیں دولت خرش کرنے پر تیار نہیں ساتھر امام نے ہم کو اپنی صیرت اپنے کردار کے ذریعے جو پیغام دیا ہے وہ سب سے بڑا پیغام اور بہت اہم پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھئے امام نے ایک چیز اور کہی جو میں آج کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں اور یہ ہمارے لئے بہت اہم پیغام ہے اگر یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائیں خوزہ مجھے سعادت دیں توفیق دیں امام کے صدقے میں کہ ہم لوگ جب کسی عوضے پر پہنچ جاتے ہیں تو اپنوں سے کترانے لگتے ہیں جیسے ایسا عوضہ بہتا جانا جاتا ہے تو کترانے لگتے ہیں ہم کہاں آگئے ہیں تو شداروں زیادہ دور ہو جاتے ہیں پھر جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر جب کہیں کہیں نہیں ہوتے تو پھر یہ ہمارے کیا کا طریقہ ہے اہلی بید کا طریقہ یہ نہیں ہے رائے کا ایک شخص رہنے والا تھا جس کو حکومتیں بہت پریشان کر رہی تھی اور اس پہ ٹیکسز بہت زیادہ تھے چیزیں مسائل تھے اور اس پہ کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا اس کو پتا چلا کہ اس فرد جو شہر کا حاکیم ہے وہ امام کازیم علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے اور ان کا متقید ہے کم ہے کیا کم گیا مدینہ امام خدمت حضور کہ مولا میرے یہ مسئلی یہ مشکلی یہ یہ اور وہ جو میرے شہر کا حاکیم ہے وہ آپ کا چاہنے والا اگر آپ کوئی سفارش کا دیت بہت اچھی ہے امام نے جملہ کیا لکھا بسم اللہ خط لکھا اس آدمی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سب کے لئے جملہ ہے لیکن یہ سب کے لئے آج بھی اپنا ہی ہوتا ہوتا ہے اَيْلَمْ اِنَّا لِلَّهِ تَهْتَ عَرْشِهِ ذِلَّتِ مَایدانِ قیامت میں عرشِ لائے کے نجزے ایک سایہ ہوگا لَا يَسْكُنْهُ اس سائے میں صرف وہ سکھڑا ہوگا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کے ساتھ کوئی لیکی کی ہوگی مہدانِ قیامت کی گرمی قیامت کی ہوگی دانا بھن رہا ہوگا وہاں عرشِ لائے کا سائے ہوگا اس سائے میں وہ شخص کھڑا ہوگا جس نے اپنے برادرِ مومن کے ساتھ کوئی نہیں کی کی ہوگی اَوْ نَفَّسَ عَنُوْ قُرْبَتًا یا اس سے کسی تکلیف کو دور کیا ہوگا اَوْ دَخَلَ اَوْ اَدْخَلَ عَلَى قَلْبِ سُرُورًا یا اس کے دل میں کوئی خوشی داخل کی گئے ہوگی وَحَذْا عَخُوقْ یہ تمہارا بھائی ہے وَسْسَلَامُ وَسْسَلَامُ یہ کہہ کہ ایمان خط دے دیا یہ حج کرنے کے بعد خط لے کر آیا اور اس کے گھر پہنچا مجھا تم کون ہو اس زمانے میں امام کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا امامِ قاضی نے بھیجا ہے یا عالم کے نام سے یا کہتے ہیں یا سابر کے نام سے کہتے تھے کہا رسول السابر موسیٰ میں جنابِ موسیٰ سابر کا نمائند ہوں تو نوکن نے پوچھا کہا کہہ دو اپنے مالک سے اپنے آقا سے افیسر سے کہ میں موسیٰ سابر کا نمائند ہوں نوکن جا کے بات کہی جائے سے اس آدمی نے سنا نصیر بھائی وہ لنگے پہر دھوڑتا ہوایا پیشانی کا بوسا لیا ہاتھ چھوما قرمان ہونا ہے میں پاک قرمان یہ کے لے کر آیا اس کے بعد اس نے خط لیا پیشانی پر رکھا لبوں پر رکھا چھوما احترام کیا سینئے سے لگایا اور جب پہنڑنے کے بعد اس نے کیا کیا اپنے حکود ہے کہ میرے پاس کتنی جائداد لے کر کے ہوں کتنے لباس ہیں میرے پاس کتنے سونے چاندی ہیں کتنے کیا لے کر کے ہوں وہ تو اس سب آدھا تقسیم کر دیا ہے اور اس کے فرمائے ارز کیا کیا میں نے آپ کو خوش کیا ہے اتنا کہ دو سوپے نہیں جتنا تھا تقسیم کر دیا آدھا لباس آدھا چیزیں سب دے دی کہا میں نے کیا خوش کیا اس کے بعد رشتر میں گیا جتنے ٹیکسے سے سب معاف کیا اور اس کو خوش ہوگی سے لگیا پھر جب یہ حج کرنے گیا امام کے پاس تو امام بوچھا کیا ہوا توہا کہ مولا اس نے یہ کیا کیا مولا یہ سن کے آپ خوش ہوئے پوچھا پوچھا مولا آپ کا خطایا تھا میرے پاس میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ کہ کیا میں نے آپ کو خوش کیا اس سے قسم خدا کی امام قسم نہیں کھاتا قسم خدا کی تم نے مجھ کو خوش کیا وَسَرَّ عَمِيرَ الْأُمِينَ علی ابنِ مِتَعْلِمِ اِسَارِ خوش کیا وَسَرَّ جَدِّ رَسُولُ اللَّهُ تم نے میرے جد رسول اللہ سے خوش کیا وَلَقَسَرَّ اللَّهُ تَعْلَى تُمْنَا خُدَا خوش کیا اگر آج اس دور میں ہم کسی غریب کی مدد کر دیں تو جو جملہ امام قازم نے اس ولی سے کہا تھا آج کے امام ملوقت جملہ ہم سے کہے گا تم نے مجھے خوش کیا اہلی اسلام خوش کیا وَسَرَّ اللَّهُ خوش کیا آئے ہم اس روش کی اختیار کریں اور امام کے چاہنے والوں کی مشکلات حل کر کے امام کے خوشی کی اضباب فرام کریں ظاہر ہے کہ دفدوچارہ تھا کہ اسلسلہ برکل ایسی ہم آگے بڑھاتے رہے ہیں کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے انسان ایسا شفیق ایسا کرم فرما ایسا نیگوکار ایسا رحم دل پھر کیا وجہ تھی کہ اس کے اوپر اتنے مظالی ہوئے یہاں تک کہ پھر قید میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر امامی دنیا سے روزت ہو گئے اس کے کیا اسباب مصیر بھائی مختصر سے یہ کہ امام کا جتنا بھی کرم ہو اس سے عادہ خدا کا کرم ہے یا نہیں ہے صحیح ہے ملکہ لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں خدا کے ماننے والوں کو گالی دے رہے ہیں ان کے قتل کرنے کے پر قید ہو رہے ہیں تو یہ تو سلط چلی آ رہی ہے کہ اماموں نے جتنی کوشش کر ڈالی مال باڑ ڈالا دولت باڑ ڈالی ظلم کر ڈالا لیکن دونوں کے لوگوں کے دنوں میں وہ جگہ نہ بنا سکے جو اہل بید نے بنائی تھی واہ اصل سبب یہ تھا ساری جلن اور حسد ساری جلن آج دنیا میں ہی ہے کہ آج آپ شاعر ہیں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن آپ کو جو مقبولیت ملی بہت سے لوگ خوش نہیں ہے اس سے نہیں ملی تو کیا کرتا ہے کہ شعر میں یہ کمی رہ گئی ہے تو یہ جو حسد ہے یہ کل بھی تمہائی کا سبب تھا اور یہ حسد آج بھی امام فرماتے ہیں کہ حسد کرنا ہے خدا پہ اعتراض کرنا ہے اس نے اس کو صلاحیت خدا نے دی تم کو نہیں دیئے اللہ نے آپ کو شعر کہنے کی صلاحیت دیئے تو مقائے کو آپ سے حسد کروں گا اور خود پروردگار نے خود اعلان کر دیا تھا اللہ ما آتاہم اللہ میں فضلیں اللہ نے آپ کو شعر کہنے کی صلاحیت نہیں ہے مجھے شعر پہنے کی صلاحیت نہیں ہے صلاحیت آگ پاسا ہے مجھے شکر ادا کرنا چاہئے اللہ نے آپ صلاحیت دیئے خدا انشاءاللہ ان اشار کو آپ کے لئے ہر شعر آپ کے لئے جنت کے گھر کا ذریعہ پر انشاءاللہ اور آپ کو کالونیہ ملے انشاءاللہ امام کی شہادت کے اسباب کیا ہوئے شہادت کے اسباب یہی ہوئے کہ جب سارے کام کرنے کے بعد ان کی مقبولیت دلوں سے کم نہ ہو سکی تو ان کو اچھی برداشت نہیں ہوئے حارون امام مدینہ آیا اور یہ بہیا ہی دیکھیں آپ کہ امام کو جب قائد کرنے کے بات آئے تو امام رسول اغدا کی ذریع پر کھڑے کا رسول اللہ میں مجموع ہوں آپ کے فضلت کو قائد کرنے کے لئے لیکن ان کی محبوبت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے ان کا علم ان کا اخلاق ان کا کردار اور آج بھی دیکھ لیں سب کچھ اور اس کے بعد ایک قائد خانے دوسرے قائد خانے میں منتقل ہوتے رہے اور حالت نصیر بھائی یہ تھی کہ جب سندی بن شائع کے قائد خانے میں تھے حارون نے اپنے محل سے قائد خانے میں ڈالی تو اس قائد خانے والے سے پوچھا کہ یہ کپوہ کیا نظر آ رہا ہے تمہارے قائد خانے میں کہا یہ کپوہ نہیں ہے امام کازی علیہ السلام ہے اتنے کمزور ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود کیا گئے میں بہت دن سے عبادت کا ایک موقع چاہتا تھا تو انہیں مجھے قائد خانے میں وہ عبادت کا موقع دے دیا پھر اس کے بعد بھی حارون کی بات نہیں بنی تو اس نے سندی بن شائع کے ذریعے امام کو زہر دیا اور زہر پر بات تمام نہیں ہوئی بلکہ روایتوں کی جونے ملتے ہیں ایک ملون کو کونہ لے کے قائد خانے میں پھیجیا جب وہ قائد خانے سے واپس آیا تو اس کوڑے سے خون ٹپک رہا تھا اور امام کازی باب الحوائج ہے واقعن باب الحوائج ہے امام جانبی اسلام کے پہروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں ہاتھوں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں لیکن زندگی میں بیڑیاں کٹ گئیں ہتھکڑیاں کھل گئیں امام کازی وہ امام مظلوم ہے کہ زندگی بھر ان کی بیڑیاں نہیں کٹیں جب موت آئی شہید ہوئے تو ان کے پہروں بیڑیاں تھی اور اسی بیڑی سے بھیلا کر کے ان کے جسم کو جنازے میں رکھ کر کے بغدار کے پھل پھرک دیا گیا تھا ان کا یہ رافیز ہو کہ امام کا جنازہ جب لوگوں نے جنازہ اٹھایا تو جنازہ بھاری لگا اب جو چاند اٹھا کے دیکھیں دیکھا ہاتھوں ہتھکڑیاں تھی پہروں میں یہیں ہم پروگرام کوئی خطاب تک پہنچاتے ہیں آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ ہم سب کو امام کازی ورحمت صاحب کی زیارت اور شفاعت تصیب فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ رہ کے قید میں دیتے ہیں حریت کا پیام یہ رہ کے قید میں دیتے ہیں حریت کا پیام خود ان کے خوف سے ظالم کا دل دہلتا ہے کوئی بجھا نہیں سکتا دیا امامت کا یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتا ہے حکومتیں ایک طرف امام کا سب ایک طرف ظالم مٹ گیا مظلوم کا چرچہ آج بھی زبان زبان ہے شہر شہر ہے گلی گلی ہے یقیناً ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور مولانا نے جو کچھ امام مسیح قاظم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ ہم اور آپ اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے یہی امام کے تعین سچی عقیدت بھی ہوگی اور سچا خراج عقیدت بھی اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یعنی نصیر آزمی کو اپنے پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ آئندہ پھر کسی موقع پر آپ سے ملاقات ہوں خدا خبس